بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے باس دوست اور ساتھی دین کی عظمت اور اہمیت کو بدعان کرتے ہوئے ایک واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا عرش محبوب ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محبوب ہوں پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ اللہ کو قرآن زیادہ محبوب ہے یا آپ محبوب ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محبوب ہوں کیونکہ اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا پھر حضرت جبرائیل نے سوال کیا کہ میں زیادہ محبوب ہوں یا آپ زیادہ محبوب ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں زیادہ محبوب ہوں اس واسطے کے اللہ نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے تو پھر حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ اللہ کو آپ زیادہ محبوب ہیں یا دین زیادہ محبوب ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کو دین زیادہ محبوب ہے کیونکہ اس دین کی خاطر مجھے بھیجا گیا ہے اور دین کی خاطر اللہ نے نبیوں کا پٹنا اور مٹنا گوارہ کیا ہے لیکن دین کا مٹنا گوارہ نہیں کیا ہے تو اس سے دین کی عظمت اور اہمیت بتانا مقصود رہتا ہے بولنے میں خلوص ہے اور پھر ایک درد اور تڑپ سے ہی بولتے ہیں لیکن کیا یہ واقعہ صحیح ہے اور اس طرح کی بات بولنا حدیث کی طرف اور نبی کی طرف منصوب کرنا درست ہے یا نہیں ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے یہ منگھڑت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے وجہ دلیل کیا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ کوئی روایت اور کوئی حدیث محدثین اور محققین کو کتب حدیث میں نہیں ملتی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ روایت موجود نہیں ہے وہ روایت ثابت نہیں ہے اہد محدثین سے لے کر اب تک صحابہ کے زمانے سے لے کر اب تک کسی کے زور میں اور کسی بھی زمانے میں اور کسی بھی حدیث کی صحیح یا موضوع روایات پر لکھی گئی کتاب میں نہیں ملتی ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے چنانچہ آن لین دارالفتہ دارالوم دیوبن نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ ہماری نظر سے ایسی کوئی روایت کوئی حدیث نہیں گزری ہے مفتی تاریخ امیر خان صاحب لکھتے ہیں کہ تلاش بسیار کے باوجود بھی روایت سندن تا حال ہمیں کہیں نہیں ملی اور جب تک اس کی کوئی معتبر روایت نہ ملے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انتصاب سے بیان کرنا موقوف رکھا جائے کیونکہ نبی علیہ السلام کی جانب صرف ایسا کلام و واقعہ ہی منصوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو اور عقلن بھی یہ بات صحیح نہیں ہوتی ہے کہ اس طرح اللہ کے نبی کو اور دین کو تقابل میں پیش کیا جائے کہ وجہ یہ ہے کہ غور کریں کہ دین کہتے کسے ہیں دین نام کس کا ہے دین کوئی انسان کا نام تو نہیں ہے دین کسی فرشتے کا نام تو نہیں ہے دین کسی کتاب کا نام تو نہیں ہے دین کہتے ہیں ایک صفت ہے چند احکامات کا نام ہے چند عقیدے اور چند عامال مل کر دین ہوتے ہیں تو اب یہ احکامات یا عامال وغیرہ سب غیر قائم بھی ذات ہیں یہ صفت کہلاتے ہیں جس کا وجود ہم حصی طور پر نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ پائے جانے کے لئے کسی نہ کسی انسان کے زمن میں ہی پائے جا سکتے ہیں چنانچہ وہ اللہ کے نبی کی ذات کے زمن میں پایا گیا ہے دین کو سمجھنا ہے تو نبی کی بات اور نبی کی ذات اس سے ہٹ کر آپ دین سمجھ نہیں سکتے ہیں نبی کی بات نبی کی ذات ذات نبی اور بات نبی اور صحابہ اسی میں داخل ہوتے ہیں صحابہ بھی نبی کی بات میں ہیں صحابہ نبی کی ذات میں داخل ہوتے ہیں بیائنی ہی نبی کے جیسے انہوں نے زندگی گزار کے دکھائی ہے تو اگر کوئی ایک سمجھنا چاہتا ہے کہ آپ بہتر ہیں یا نہیں تو آپ کا طریقہ بہتر ہے ظاہر سی بات ہے کسی انسان کو اس کے طریقے کے مقابل میں لاکر بتایا نہیں جا سکتا ہے اگر آپ نبی کو ہٹا دیں گے تو دین پیش کیجئے کیسے پیش کر سکتے ہیں دین کو سمجھئے کیسے سمجھ سکتے ہیں تو دین سمجھنا دین کہنا ہی ظاہر سی بات ہے وہ نبی کی ذات سے ہی ہو سکتا ہے نبی کی ذات کو ہٹا کر سمجھائی نہیں جا چنانچہ دین کی تعریف کیا ہے قانون سماوی سائق لذبیل اقول الیل الخیرات بزاتی کالحکام شرعیت نازلتی علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جامع العلوم فی استلاحات الفنون جن نمبر دو صفحہ نمبر تیراسی تو اس میں صاف لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کے واسطے سے اپنے بندوں پر اپنی اطاعت کی جو باتیں مقرر فرمائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب اور اس کی رحمت حاصل کریں اس مجموعے کا نام دین ہے تو پھر دین کو نبی کی ذات کے مقابل میں لاکر پیش کرنا یہ اقل میں نہیں آنے والی چیز ہے ایسے ہی انسان کے جو معاملات ہیں کھانا پینا کپڑا پہننا سونا جاگنا نکات بزنس یہ سب چیزیں یہ انسان کی ضرورت ہے لیکن یہی ضرورت جب نبی کے طریقے پر کی جاتی ہے تو پھر یہ دین بن جاتا ہے تو معاملات بشریہ نسبت نبوی سے دین ہو جاتے ہیں تو پھر آپ بتائیے نبی کی نسبت اور نبی دونوں کو مقابل میں لاکر کیسے پیش کیا جائے گا آپ افضل ہیں یا آپ کا کھانے کا طریقہ بہتر ہے آپ بہتر ہیں یا آپ کے سونے کا طریقہ بہتر ہے آپ بہتر ہیں یا آپ کے کپڑے پہننے کا طریقہ بہتر ہے انسان کو اس کے آمال اور احکام کے مقابل میں لاکر پیش نہیں کیا جا سکتا ہے دین طبی ہے جب وہ نبی سے ثابت ہو نبی سے صادر ہو نبی کی طرف منصوب ہو تو وہ دین کہلائے گا تو پھر وہ چیز جو نبی کی ذات سے جدہ ہوئی نہیں سکتی ہے لازم ملزوم کے درجے میں ہے تو پھر بتائیے اس کو نبی کے مقابل میں لاکر دین کو افضل کہہ دینا کیسا درست ہوگا اور پھر استقابل کی وجہ سے بعض مرتبہ بے عدبی کا بھی پہلو ہوتا ہے کیونکہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی ہیں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نبی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو ہر ایک چیز پر فائق اور کمال ایمان کی نشانی بتائی ہے چنانچہ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنْ وَاحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ ذاتِ نبی سے محبت ہر چیز سے محبت ذاتِ نبی کی محبت ہر چیز کی محبت پر غالب ہے تو اقلی جہد سے قطع نظر کے اس طرح کا تقابل درست نہیں ہے اقلی جہد میں اقلی وجوہات میں اختلاف ممکن ہو سکتا ہے اس کے باوجود اگر یہ واقعہ اور یہ حدیث ثابت ہے تو اس کا حوالہ اس کی سند کتب حدیث میں پائی جانے ضروری ہے آیاتِ قرآنیہ کی تفسیر کتب تفسیر میں دیکھی جائے گی اور احادیث کا درجہ کتب احادیث میں مسائل کتب فقہ میں ہر چیز کے ملنے کی جگہ ہے راشن وہ سعودے کی دکان پر کرانہ شاہ پر ملے گا دوائیاں میڈیکل اسٹور پر ملیں گی کپڑے وہ کپڑوں کی دکان پر ملیں گے اسی طرح احادیث حدیث کی کتابوں میں ملیں گے اس کا درجہ کتب رجال سے معلوم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے جب مسائل کو کتب فضائل میں تلاش کرنا احادیث کی صحت اور سقم کو ترقیب و تریہیب یا خطبات والی کتابوں میں تلاش کرنا یا کسی بڑے عالم دین کی زبان سے سن لینے سے اس کی حیثیت کا درجہ اور اندازہ کرنا یہ صحت کا حدیث تلاش کرنے کا صحیح مقام نہیں ہوتا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر سند نہ ہوتی ہر بات کی کہ یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں حوالہ کیا ہے سند کیا ہے تو جو کوئی بھی کچھ بھی کہنا چاہتا تو کہہ لیتا اللہ نے دین میں سند کو جو رکھا ہے وہ بڑی اہمیت ہے چنانچہ فرمایا سند کے بھئی یہ بات آپ کہاں سے بول رہے ہیں اس کا حوالہ کیا ہے یہ دین ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو ہر آدمی اپنی مرضی سے جو بولنا چاہے جیسا بولنا چاہے بول لیتا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ بولنا کہ اللہ نے اپنے نبیوں کا دین کی خاطر کٹنا پسند کیا پٹنا پسند کیا مگر دین کا مٹنا پسند نہیں کیا یہ بات بھی نہیں بولنی چاہیے کیونکہ اللہ نے کبھی بھی نبیوں کا پٹنا پسند نہیں کیا ہے نبیوں کا مٹنا اللہ نے پسند نہیں کیا ہے پسند کسے کہتے ہیں چاہت کو اللہ نے چاہا کہ نبی مارے جائیں اللہ نے چاہا فلاہو چاہت سے یہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں یعنی یہ کہ اللہ کے علم اور ارادے کا دخل دوسرا ہے کہ اللہ اس چیز کو پسند کرنا چاہنا یہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انبیاء کے پٹنے کو پسند نہیں کیا چنانچہ قرآن مجید میں فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِعَيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَا بِغَيْرِ حَق یہودیوں کو ان کی گستاخی اور ان کے جرمانہ مجرمانہ حرکتوں پر تنبیہ کرتے ہیں اللہ نے جہاں فرمایا وہاں ایک گناہ کا یہ بھی ذکر کیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنبِيَا بِغَيْرِ حَق انہوں نے ناقنبیہ کا ختل کیا اس واسطے انہیں عذاب دیا جا رہا ہے بَلْتَبْعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا تو اللہ نے نبیوں کا مٹنا یا پٹنا پسند نہیں کیا ہے اور آخری بات ہے کسی مقصد کی تکمیل میں اگر تکلیفیں انسان کو آتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ انسان مرجوح اور مفضول نہیں ہو جاتا ہے جیسے دکان بنانے کے لئے گھر بنانے کے لئے آدمی محنت مزدوری کرتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ نہیں کہیں گے کہ اس کا دکان افضل ہے اور یہ خود مفضول ہے دکان بہت عالی درجہ کی چیز ہے اور یہ گھٹیا بن گیا ہے انبیاء بھی دین کی خاطر جو تکلیفیں گوارا کیے ہیں اس کی وجہ سے انبیاء مرجوح ہو جائیں اور یہ احکام راجع ہو جائیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے اس واسطے دین کی اہمیت کو بیان کرنے کے لئے یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منصوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے